موسیقی وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کو برطرف کر دیا وزیر اطلاع ثوات چہدری کا ٹویٹ کہا نئے گورنر کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری قائم مقام گورنر پنجاب بن گئے ذرائب کے مطابق گورنر چہدری سرور کو سپیکر پنجاب اسمبلی پرویج علاہی کی شکایت پر ہٹایا گیا امران خان وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا ہر کسی کی نظر وفاق اور پنجاب پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویج علاہی اور حمزہ شہباز میں مقابلہ ہوگا قومی اور پنجاب اسمبلی کے حام ترین اجلاس کچھ دیر بعد ساڑھے گیارہ بجے ہوں گے ارکان اسمبلی کے پارلیمنٹ آمد جاری ریڈ زون سیل دفعہ 144 نافذ کسی جماعت کے کارکن کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں اسلام آباد میں میٹرو برسرویس بند ڈبل سواری پر پابند دیا ہے ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران ہنگامہ رائی کا خدشہ ہے ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک اینکر پرسن اور سینئر صحافی جعویج جہدری کے مطابق کوئی امریکی سادش نہیں حکومت کو بتا دیا گیا قومی اسمبلی میں حکومت ادم اعتماد میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی شواہد کی روشنی میں کچھ شرکان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے وزیراعظم نے نوجوانوں کو احتجاج کی کال دے دی تحریک ادم اعتماد اور امریکہ اور اپوزیشن کی مشترکہ سادش قرار دے دیا کہا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملک کے خلاف عالمی سادش کی توسیح کر چکی یہ بھی کہا سیاستدانوں کو بکروں کی طرح انعلامی ہو رہی ہے اپوزیشن کو اسمبلی میں شکرز دے کر دکھاؤں گا یہ بھی کہا شہباز شریف نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو اس سے اچھا ہے مر جائیں امران خان اور پی ٹی آئی کے ارکان نے قومی اسمبلی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے تحریک انصاف کے ارکان ادم اعتماد کے خلاف ووٹ دیں گے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں امران خان نے تحریک ادم اعتماد کو پھر غیر ملکی سادش قرار دیا کہا خیبر پختونخواہ کے عوام نے ادم اعتماد کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا امران خان غیر آئینی راستہ اور پارلیمانی کاروائی ثبوت آس کرنے کی کوشش نہ کریں صدر مسلمی نون شہباز شریف کی وارنگ کہا امران خان کو ادم اعتماد کے بعد دھمکیوں کا جواب دینا ہوگا امران خان اپنے طرز عمل اور دھمکیوں سے اپنے ہواریوں کو اکسا رہے ہیں ہماری سہری نئے پاکستان اور افطاری پرانے پاکستان میں ہوگی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے تنزیہ وار وزیراعظم کے اتجاج کی کال پر تشویش کہا ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں ایرلنڈز اب جان چکے چند اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد بڑا منصب بڑا ایوان بڑا مورکہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی قومی اسمبلی کا تاریخی اہم ترین اور ہنگامہ خیز ازلاس ساڑھے گیانہ بجے ہوگا ازلاس میں شرکت کے لیے عراقین قومی اسمبلی کیامت شروع چھے نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی قرارداد شامل ہے وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی عراقین قومی اسمبلی پہنچیں گے قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد کے دوران ہنگامہ ارائی کا بھی خدشہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج صبح ازلاس کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے پر قابینہ تحلیل اور معاونے خصوصی برخواست ہو جائیں گے آپ کو آہگاہ کریں کہ آج ایک بڑا منصب ہے بڑا میوان ہے بڑا مورکہ ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی قومی اسمبلی کا تاریخی اور اہم ترین ہنگامہ خیص ازلاس ساڑھے گیارہ بجے ہوگا ازلاس میں شرکت کے لیے آرائی نے قومی اسمبلی کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے چھے نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم امران خان اور پی ٹی آئی آرائی نے قومی اسمبلی پہنچیں گے قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد کے دوران ہنگامہ آرائی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج صبح ازلاس کے لیے سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے پر قابینہ تحلیل اور معاون خصوصی برخواست ہو جائیں گے بڑا منصب بڑا ایوان اور بڑا مورکہ ہے آج وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی قومی اسمبلی کا تاریخی اہم ترین اور ہنگامہ خیص ازلاس ساڑھے گیارہ بجے ہوگا وزیراعظم امران خان اور پی ٹی آئی آرائین بھی قومی اسمبلی آج پہنچیں گے آپ مناصر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد کے دوران ہنگامہ آرائی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے آج کا یہ اہم دن پارلیمنٹ ہاؤس میں آج صبح ازلاس کے لیے سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اگر دیکھتے ہیں وہ ایک لاکھ آدمی کدھر ہے جو روک رہے ہیں اچھا تو آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے آج کی خلیجی بوٹ ڈالنا ہے اللہ کے قرم سے بوٹ پورے ہیں یہ خینی عمل ہے بوٹ پڑیں گے عمد ختم ہو جائے گی گریس ہوگی گھر جائیں اگروں نے دونی کی ضرورت اب نہیں ہے کبھی سی پیٹ کو تباہ اس لیے کیا کہ امریکہ کو خوش کریں کبھی امریکہ کی سازش کا اس لیے ذکر کیا کبھی خلیجی برادر ممالک کے خلاف بیانات دیئے پاکستان کے ساتھ پارلمنٹ اور میڈیا کی زبان بندی کیوں جنہوں نے ساڑھے تین سال میڈیا کے اوپر دن دہاڑے گولیاں برسائی ہو میڈیا کو سینسر کیا ہو میڈیا والوں کی پسلیاں توڑی ہو تو آپ ان سے کیا کس قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں حالانکہ کبھی بھی پریس گیلری یہ ایک آج تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے دھمکایا جا رہی ہے ایک آئینی طریقہ ہے ان کو دراصل دھرنے کا طریقہ آتا ہے ان کو آئین اور قانون اور پارلمنٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے اس لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں میدان جنگ بنایا ہے باہر کیا آج دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک عدم اعتماد نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ بھی امن کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ پوری دنیا میں امیجز جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ فضل و قرم سے انشاءاللہ پرائم منسٹر اور پاکستان شباز شریف صاحب ہوں گے آئینی اور اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے کے لیے تمام میمران اسیمبلی جو ہے وہ یہاں پہنچیں گے اور ایک آزادانہ محول میں یہ سارا عمل مکمل ہونا چاہیی اگر کسی قسم کا اس میں رکھنہ ڈالا جاتا ہے تو وہ بلکل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی بات ہوگی جسے قوم کبھی معافی نہیں ادم اعتماد جمع کروا دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے اصد کیسر کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد آج جمع کروا دی گئی ہے آپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی ہے آپ کو اس اہم ڈیویلیپنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اہم ڈیویلیپنٹ سامنے آئی ہے کہ سپیکر اصد کیسر کے خلاف بھی آپوزیشن نے اب تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی ہے اور سپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا گئی ہے آج کا یہ اہم دن ہے اور اس اہم دن کے اندر یہ ایک اہم ڈیویلپنٹ سامنے آ چکی ہے کہ اسد کیسر کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد آپوزیشن کے جانب سے جمع کروا دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمیں جوائن کے ہمارے نمائندے خالد محمود نے خالد محمود اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں یہ اپوزیشن نے پہلے ٹیک کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی مزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد ٹیبل ہوگی اور اس پر گنٹی کا غاز ہوگا تو کوشش کی جائے گی کہ اس اجلاس کی صدارت سپیکر نہ کریں بالکل اپوزیشن نے اپنے اسی عمل کو دورایا اور آج سپیکر قومی سمبلی کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد جمع کر دی ہے اس طرح اب ایک آئینی بہران ہے کہ تحریک ادم اعتماد پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ آیا سپیکر جو ہے اپنا عوضہ جو ہے یا سپیکر اپنی نشیس پر کس حصیت سے آج کے جلاس کی کاروائی کریں گے اگر یہ ٹیبل ہوتی ہے یا سپیکر کی جانب سے اس کو ٹیبل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی جو ہے بحث شیٹ پڑے گی لیکن آج قومی سمبلی کے جلاس سے قبل ہی ہے سپیکر کے خلاف طریق ادم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے اپوزیشن جماعتوں کا جلاس جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے جس میں بلاول بٹو زرداری اور اپوزیشن دیل شباز شریف جاہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور تمام ارکان ان کے جو ہے اس وقت کمیٹی روم نمبر دو میں موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو منعرف ارکان ہے خاص کر جب پی ٹی اے کے منعرف ارکان تھے جن کی تعداد چولہ سے پنڈہ تھی وہ کٹھے گاڑیوں میں آئے آج کے جلاس میں شرطت کے لیے اور وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر شباز شریف کے چیمبر میں موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو اتحادی جمعاتے ہیں ان میں ایمٹی ایم کے ارکان جہاں وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اجلاس کا ٹائم جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے ہے ساڑھے گیارہ بجے اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے طریقہ ادمیت بات پر گنتی کا آقاز ہوگا اب یہ سپیکر پر منصر ہے کہ آیا وہ ارکان کو بحث کا موقع بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیونکہ تین دن تو ان کے پورے ہو چکے ہیں جو بحث کے تین دن اصولاً رکھے جاتے ہیں وہ تین دن پورے ہو چکے ہیں اور آج اس طریقہ ادمیتماد کا آخری روز ہے آج ہر صورت میں یہ وزیراعظم کے خلاف جو ہے ووٹوں کی گنتی ہونا ہے اور یہ گنتی ہے یہ ڈیویجن کی سطح پر ہوگی جو ارکان وزیراعظم کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ سپیکر کے دائن طرف جو ہے وہ جائیں گے اور وہاں پہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاس کریں گے وہاں پہ گنتی ان کی شو ہوگی اور جو دیگر ارکان جو حکومتی ارکان ہیں پہلے تو پی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا صرف ایک رکن جو ہے وہ آج کے ایوان میں موجود ہوگا لیکن کل رات اس فیصلے میں تبدیلی کی گئی اور پی ٹی اے کے ارکان کو کھا گیا کہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں لہٰذا آج یہ وزیراعظم خود بھی اور پی ٹی اے کے ارکان بھی آج ایوان میں موجود ہوں گے لیکن کیونکہ اجلاس کا ٹائم جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے ہے اور ساڑھے گیارہ بجے تک تمام جو اپوزیشن جمعتے ہیں وہ اپنی میٹنگ کر رہی ہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شباز شریف چیئر کریں گے اور اس اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں جو ایوان کی کاروائی ہے جو تحریکہ کاروائی ہے اس پر تمام ارکان کو بتایا جائے گا اس سوالے سے اب سے کچھ دیر بعد یہ ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ شروع ہنے والا ہے خالد نمود یہ کہی گا کہ جو تحریک عدم اعتماد اسد کیسر سپیکر قوم اسمبلی کے خلاف جمع کرائی گئی ہے اس کا ایوان کی کاروائی پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا جو آج کی تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کے خلاف ہے اس پر دیکھیں یہ اپوزیشن کیونکہ اس کو ایشو بنائے گی کیونکہ اپوزیشن نے یہ آج کو جمع کرائی ہے لیکن اصل ایشو ہے کہ یہ ٹیبل کب ہوتی ہے سپیکر اس کو ٹیک اپ کب لیتے ہیں اسمبلی کے جلاس میں اس کو آیا وہ بحث کے لیے منذور کرتے ہیں یا نہیں آج کے جلاس میں کیونکہ آج کے جلاس کا جو سنگل ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ووٹوں کی گنسی ہونی ہے تحریک عدم اعتماد وزیراعظم کے خلاف ہے اور اس کو آج ووٹوں کی گنسی جا وہ ہوگی لیکن دوسری جانے پر اپوزیشن یہ مطالبہ ضرور کرے گی کہ سپیکر بھی سپیکر کی جو اعتماد ہے اس کو بھی آئی ٹیبل کیا جائے اس پر اپوزیشن رہنما جائے وہ اس وقت تیفرہ کریں گے کہ آیا ایوان کے اندر احتجاج کیا جائے یا اس پر زور دیا جائے کہ آج اس کو ٹیبل کیا جائے تاکہ سپیکر جو ہے وہ بھی اپنی سیڈ پر نہ بیٹھ سکیں اور اصولاً اگر وہ ٹیبل ہو جاتی ہے تو سپیکر جو ہے وہ آج کی جلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے اور جو پینل آف شیئر میں مقرر کیا جائے گا اس میں کچھ حرکان جو ہیں اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں حکومت کے بھی ہوتے ہیں وہ اس جلاس کی کاروائی کرتے ہیں لیکن یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے کہ آیا اس جو سپیکر کے خلاف طریقے میں اعتماد آئی ہے اس کو آج ٹیبل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ سپیکر کا سواب دیر ہے کہ سپیکر آج کی جلاس میں اس کو لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے لیکن چونکہ سیکریٹ میں جمع ہو چکی ہے لہذا اصولی طور پر اس کو آج ٹیبل ہونا ہے اور اس کے بعد سپیکر کا فیصلہ ہے کہ آیا اس پر رائع شماری کرائیں یا اس کو ٹیبل کرنے کی جو منظوری ہے وہ لی جائے لیکن جو یک نکہ کی جنڈا ہے وہ وزیراعظم کے خلاف ہی طریقے اعتماد ہے جس پر آج ووٹنگ ہوگی ٹھیک ہے خالد ممود آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بڑا منصب بڑا ایوان بڑا مورکہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہوگی قومی اسمبلی کا تاریخی آہم ترین اور ہنگامہ خیز ازلاس ساڑھے گیارہ بجے ہوگا ازلاس میں شرکت کے لیے راکین ہے قومی اسمبلی کی آمد شروع ہو چکی ہے چھے نکاتی انجڈڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی قرارداد بھی آج شامل کی گئی ہے تفصیل زیانتے ہیں ہمیں جوائنٹ کیا ہمارے نمائندے زیغم نکوی نے زیغم نکوی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا تلکل یہ ایک بڑے مارکے کو تقریباً ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں تحریک ادم اعتماد پر جو ووٹنگ ہونی ہے اس میں جو اپوزیشن ہے وہ اپنا بڑا نمبر جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو ظاہر کرنے میں کامجاب ہو چکی ہے اور اس وقت جو اپوزیشن رہنماوں کا اجلاس ہے وہ کچھ دیر میں شروع ہوگا اور اس سے قبل تقریباً دس بجے کے قریب سے ہی یہ جو تمام اپوزیشن اراکین تھے یہاں پر پہنچنا شروع ہوئے تھے جس میں پیپلز پارٹی کے اراکین بھی شامل تھے جبکہ نون لیگ کی جو اپوزیشن کی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پارلیمنٹ لاجت سے بڑی تعداد میں نکلے اور وہ پیدل جو ہے جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے اور ان کی قیادت جو ہے شاید خاکان عباسی ایسان اقبال اور مریم مورنگ زیب جو ہے وہ کر رہے تھے اور بڑی تعداد میں جہاں پر پہنچنے کے بعد وہ کومیٹی روم نمبر دو میں اس وقت پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر میں وہ اجلاس شروع ہوگا اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں جمعیت علماء اسلام کے آسد محمود ہیں اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ جہاں پر موجود ہیں اور وہ پہنچ چکی ہیں لیکن جو سب سے بڑی کام جائے ہیں تو وہ اپوزیشن کی یہی ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بھی جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکی ہے اور اس میں جو منحرف اراکین جو جہاں پر پہنچے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ریاض مزاری نور عالم خان رمیش کمار وجیہ کمر راجہ ریاض باسد سلطان بخاری قاسم نون اور جویریہ زفر جو ہیں ان کو اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں لانے میں کامجاب ہو چکی ہے اور جو تقریباً دس بجے سے ہی یہ تمام اپوزیشن رہنمات جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں اور جو ایک کل سنا جا رہا تھا کہ جو کارکنان جہاں پر پہنچیں گے وہ پہنچنے میں انتظامیہ نے بڑا اہم کردار دا کیا ہے اور ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیے رکھا ہے